بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے اور آپ سب کو دین و دنیا میں کامیابیہ نصیب ہوں آمین آج جو ریسیپی میں میں کلنائی ہوں وہ بہت ہی مزدار اور اسپیشلی بچوں کی فیورٹ ریسیپی ہے اور بہت ہی ایزلی تیار ہو جاتی ہے اس ریسیپی کا نام ہے پیری پیری چکن پوپ کورنز تو چلیں آج کی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ریسیپی کو بنانے کے لیے ہمیں کن انگویڈینٹس کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے اس ریسیپی کو بنانے کے لیے ہمیں چکن چاہیے تو یہاں پر میں نے 250 گرام بولنس چکن لے لی ہے اور اس کو کیوب شیپ میں کٹ کیا ہے کیونکہ ہمیں چکن پوپ کورنز بنانے ہیں تو ہمیں چکن پوپ کورنز کے لیے بائٹ سائز کی چکن پیسز چاہیے تو یہاں پہ میں نے چکن کو کٹ کر کے واش کر لیا دیکھتا ہے 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون نہیں 1 ٹی سپون گالک پوڑر 1 ٹی سپون گالک پوڑر 1 ٹی سپون چکن پوڑر 1 ٹی سپون چکن پوڑر 1 ٹی سپون Kens terr repeatedly 2 ٹی سپونن Panda powders 2 ٹی سپون، plicتاہ وائٹ وائٹ مینگر سویجCause 1 ٹی باہت ٹی سپون پیری پیری ایک وائٹ جلی گارلک سوس ایٹ کر لیں گے ہاف کپ ملک لے لیں گے اسپون کی مدد سے آپ کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس کو کور کر کے ریفریجیٹر میں رکھنا ہے تقریباً 30 منٹ کے لیے تاکہ چکن اچھی طرح سے مرینیٹ ہو جائے یہ ہمارا فرس اسٹیپ کمپلیٹ ہوا ہم جلتے ہیں سیکنڈ اسٹیپ کی طرف اس کے لیے آپ نے ایک کپ میدہ لینا ہے اور ہاف کپ کارن فلار اس میں ہاف ٹی سپون نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون وائٹ پیپر ون ٹی سپون گارلک پاوڈر ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر گارل میرچوں کا پاوڈر ہاف ٹی سپون چلی فلیکس اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں چکن پاوڈر ڈالیں گے اور اب ہم اس کو ویسکی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب یہ ہمارا کوٹنگ مکسٹر تیار ہو گیا ہے جو ہم چکن کے اوپر کوٹ کر کے چکن پاپکورن سپنائیں گے تو اس طرح سے آپ نے کوٹنگ مکسٹر کو ریڈی کر لینا ہے 30 منٹ کے بعد ہم چکن مرینیٹر چکن جو ہم نے ریفریجیٹر میں رکھی تھی مرینیشن کے لیے وہ ہم نکال لیں گے تو چکن اچھی طرح سے مرینیٹ ہو گئی ہے اور اب ہم اس میں ون ٹی سپون سویا ساوس ایٹ کریں گے اور ون ایگ ایٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم چکن پیسز کو کوٹنگ مکسٹر پہ اس طرح ڈالتے جائیں گے اور اچھی طرح سے ایک ایک چکن پیس کو کوٹ کرتے جائیں گے اس طرح سے تو اچھی طرح سے اس کی آپ نے کوٹنگ کرنی ہے اور یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ سٹیپ ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں چونکہ ہم چکن پاپکورن بنا رہے ہیں اس کیلئے ہم نے چکن پیسز کو کوٹ کرنے کے بعد اچھی طرح سے فنگرز کی مدد سے پریس کرنا ہے کیونکہ ہمیں چکن پاپکورن کی شیپ چاہیے تو یہاں پہ آپ نے اس طرح سے اچھی طرح سے کوٹنگ مکسٹر میں اس کو کوٹ کر کے اچھی طرح سے فنگرز کی مدد سے پریس کرتے جانا ہے تاکہ اس کی اچھی سی شیپ آ جائے چکن پاپکورن کی تو اس طرح ہم اس کو پلیٹ میں رکھتے جائیں گے اور اب ہم نے ایک کڑا ہی لے لی اس میں ٹو کپ کوکنگ آئل لیا ہے اور میڈیم فلیم پہ سٹوف کو آن کر دیا ہے تو جب تیل کوکنگ آئل گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں چکن پاپکورن کو فرائے کریں گے یہ دیکھیں چکن پاپکورن کی اس طرح کی لک آئے گی جب آپ اس کو اچھی طرح فنگرز سے پریس کریں گے اور اب اس کا ٹائم ہوا ہے فرائے کرنے کا تو چلتے ہیں اور اس کو فرائے کرتے ہیں تو اب ہم کریں گے چکن پاپکورن کو فرائے اور اس طرح سے آپ نے اس کو فرائے کر دے جانا ہے اور اسپیشلی ہم نے یہاں پر سٹوف کو میڈیم پیس سے رکھا ہے کیونکہ چکن ہماری میرینیٹڈ ہے تو میڈیم فلیم پہ اچھی طرح سے کک ہو جائے گی اب یہاں پر آپ نے ایک سائٹ سے اچھی طرح سے اس کو فرائے ہونے دینا ہے تو تین سے چار منٹ تک آپ اس کو بلکل ٹشنیا کریں اور ایک سائٹ سے اچھی طرح فرائے ہونے دیں اور پھر ہم اس کو ٹرن کریں گے تاکہ وہ دوسری طرف سے بھی اچھی طرح سے فرائے ہو جائیں تو یہاں پہ یہ اس طرح میڈیم فلیم پہ فرائے ہو رہے ہیں اور اب اس کو ہم ٹرن کر لیں گے تاکہ دوسری سائٹ سے بھی ہو جائے اور اچھا سا کلر آ جائے تو یہ دیکھیں اس طرح سے گولڈن براؤن کلر آ چکا ہے اور اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے اور یہ چکن پاپکورنز بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں پہر کی پہری چکن پاپکورنز سر فیمے کے لے اس کو بھی سر ف کر سکتے ہیں ٹومیٹو کیچپ کے ساتھ جلیگارلک ساوس کے ساتھ، پہری پہری ساوس کے ساتھ تو آپ کی اپنی ورش ہے cambio اپنی یا آج ساوس کے ساتھ سر ف کر سکتے ہیں اور یہاں پھر اس کے ریسیپی کارڈ بھی ائیڈ کر دیا ہے تو یہ ریسیپی کارڈ 2 سٹیپ میں ہے پرس اینٹیپ میں ہم میرینیشن کریں گے اور پھر ہم اس کو فائے کر لیں گے تو یہ ریسپی بہت ہی مزیدار ہے اسپیشلی بچوں کی بہت ہی فیورٹ ہے تو آپ کو بچوں کے لنچ باکسز میں بھی دے سکتے ہیں اور چائے کے ساتھ ٹی کے ساتھ آپ سنیکس کے دور پہ بھی لے سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی تینکس پر وچنگ میری ویڈیو ٹیک کیئر اللہ حافظ